نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کان کا میل نکالنے کے لئے کچھ گھرے لوں نسکے دوستوں آپ کو کیسا لگے گا یدی آپ کو کوئی بھی آواز سنائی نہ دے سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کان ہمارے شریر کا کتنا محتوپون انگ ہے اس کی مدد سے ہی ہم آواز کو سن سکتے ہیں اور اس زندگی کو اچھے سے جینے کے لئے ہمیں اس کی بہت جررت ہے اس لئے شریر کے باقی انگوں کی صفائی جب اپنے آپ کرتے ہیں تو اس میں اپنے کانوں کی بھی صفائی کر لیں ہم سبھی کے ہی کانوں کے اندر موم ہوتا ہے یہ ایک سامانے پرکریہ ہے یہ موم گندگی اور بیکٹیریا کو کان کے اندر جانے سے روکتا ہے لیکن جب یہی موم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کانوں میں درد ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو سنائی بھی کم دینے لگتا ہے کئی بار تو کانوں میں بیکٹیریا انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے بہت سے لوگ اس موم کو تلی یا مہین چیزوں سے نکالتے ہیں لیکن یہ بہت کٹھور ہوتی ہے ایسے میں اسے نکالنا آپ کے کان کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لئے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کن چیزوں کی مدد سے آپ کانوں کے میل کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں پہلا ہے گرم پانی کی مدد سے جب بھی آپ نہاتے ہیں تب روز تھوڑا گرم پانی اپنے کانوں میں ڈالیں اس سے آپ کے کان کی صاف صفائی ہوتی رہتی ہے گرم پانی سے نہانے کے بعد آپ کے کان کا میل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ اسے آسانی سے صاف کر سکتے ہیں دوسرا ہے سرسو کا تیل رات کو سونے سے پہلے جس بھی کان میں ویکس جمع ہے اس میں گرم سرسو کا تیل کی کچھ بوندے ڈالیں چار پانت دن لگاتا تیل ڈالنے پر کانوں کا میل ڈھیلا ہو جاتا ہے چار پانت دن بعد روئی کی تلی سے اسے نکال لیں یہ بے حدی پرباوی ہوم ریمیڈیز ہے کان کا میل صاف کرنے کے تیسرا ہے نمک کا پانی نمک کے پانی کی مدد سے بھی آپ گھر پر ہی اپنے کانوں کا میل صاف کر سکتے ہیں یہ کانوں کے اندر کے میل کو نرم کر دیتا ہے جس سے اسے نکالنا سرل ہو جاتا ہے پریوک کے لیے آدھے کپ گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ڈالیں جب تک یہ اچھے سے گھول نہ جائیں اس پانی میں کٹن کی بال ڈالیں جب تک روئی پانی نہیں سوک لیتی ہے اب جس بھی کان میں آپ کو پریشانی ہے اس کا موں آسمان کی طرف کر لیں پھر روئی کی سائتہ سے کانوں میں نمک والا پانی ڈالیں پھر اسی عوستہ میں 3 سے 5 منٹ تک لیٹے رہیں اب اسی کانوں کو نیچے کی طرف کر کے لیٹ جائیں تاکہ پورا پانی باہر نکل جائے اب کانوں کو کٹن کی مدد سے اچھے سے ساف کر لیں چوتھا ہے جیتون کا تیل ایئر ویکس ریموول کے لیے جیتون کا تیل بھی ایک اچھا وکلپ ہے جیتون کا تیل ویکس کو نرم کر دیتا ہے جس سے یہ آسانی سے کانوں کے باہر آ جاتا ہے جیتون کے تیل کی انٹی سیپٹک پروپٹی سے کانوں میں ہونے والا سنکرمنٹ بھی دور ہوتا ہے پریوک کے لیے جیتون کے تیل کو ہلکا گرم کر لیں اب ڈروپر کی ساہتہ سے گرم تیل کی تین سے چار بونت پرباویت کانوں میں ڈالیں اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دے جب تک کانوں کا ویکس نرم نہیں ہو جاتا اب اپنے کانوں کے میل اور آئل کو ایئر بڈز کی مدد سے نکال لیں پانچوہ ہے ڈاکٹر کی مدد لیں یدی آپ کو بتائے گئے گھرے لوب چار کو کرنے میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کا کارن کوئی اور بیماری ہے لگاتار بنے رہنے والے درد کی استثیتی میں بینا دیر کیے چکت سک سے سمپر کریں کئی بار میل بہت زیادہ کڑک ہو جانے کے کارن بھی گھر پر نہیں نکال پاتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کن طریقوں سے آپ اپنے کانوں کے میل کو ساف کر سکتے ہیں کانوں کے میل کو ساف کرنے کے لیے آپ جس بھی ایئر برج کا استعمال کرتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ نرم ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں